بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، ٹھکبازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور فرانڈیوں سے بھی بھج کے رہیں ناظرین آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اجاز عساق خان صاحب نے ایک آرڈر جاری کیا ہے اس آرڈر کے اوپر میں بات کروں گا کیونکہ تین اپریل کو یہ آرڈر جاری ہوا تھا اور بہت سے گروپس میں آئی ایس ایم مارڈ کے جو انویسٹرز ہیں ان کو غلط معلومات فرام کی جاری ہیں کیونکہ گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے وہ آرڈر جو ہے اس کو مختلف گروپس میں وائرل کروایا جا رہا ہے اور اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے موزش جسٹس حیبان نے ایک آخری چانس دیا ہے لیکن وہ آخری چانس کس کو دیا گیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور عدالتی آرڈر میں اور کیا کچھ کہا گیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ جو ٹاؤٹ ہیں آئی ایس ایم مارڈ کے ان کی باتوں میں کان نہ دریں پھر اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ اور نوسرواز بھی پاکستانی مارکیٹ میں آ چکے ہیں مختلف ناموں کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہے چہرے وہی پرانے ہیں نام صرف چینج ہے اس میں ایک میک وینچرز نام کے ساتھ ایک کمپنی مارزے وجود میں آئی ہے جس کے مالک فیاض اور ان کے پارٹنر سردار عبید بتائی جا رہے ہیں یہ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے سٹورز ہیں بیلڈرز ہیں کیفے ہیں سپر سٹورز ہیں اور موٹرز یعنی کہ رینٹ کام کاروبار کرتے ہیں رینٹ کا لیکن اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ جو فیاض ہیں سردار عبید ہیں یہ ماضی میں کن کمپنیز میں رہے کن کمپنیز میں یہ کمیشن ایجنٹ کی طور پر کام کرتے رہے اور پاکستانی عوام کو لوٹتے رہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کامیاب کاروبار کے نام سے ایک اور کمپنی مارزے وجود میں آئی ہے اچھا وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مہانہ سات سے دس فیصد پروفٹ دیتے ہیں میں اپنے دعویٰ پر ابھی بھی قائم ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا بزنس بتا دیں کہ جو آپ کو مہانہ دو سے تین پرسنٹ پروفٹ جنریٹ کر کے دے سکے کیونکہ یہ ٹوٹلی منی روٹیشن یہ لوگ کرتے ہیں جو کامیاب کاروبار والے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کا ان کی لہور میں اہد سٹی کے نام سے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی ہے وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ کیٹل فارم ہے ان کے پاس پھر گوٹ فارم ہے ان کے پاس اس کے علاوہ وہ فش فارم اور دیگر چیزوں کے دعوے دار ہیں لیکن حقیقت میں صرف منی روٹیشن ہے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سٹی گروپ جس نے حال ہی میں سکیم کیا ہے اس کے جو مالک ہیں ندیم عباس وہ اب رپوش ہوئے ہیں اور انویسٹرز ان کو ڈونڈ رہے ہیں کل میں نے وی لاغ میں آپ کو کہا کہ جو آپ کا کمیشن ایجنٹ ہے جو آپ کا ٹیم لیڈر ہے جو آپ کا اپ لائنر ہے آپ اس کے خلاف جب درخواست دیں گے تو آپ کا سرمایہ آپ کو واپس ملے گا اس میں مجھے بہت سی کالز آئیں اور جو وہی مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ لوگ کالز کر رہے ہیں جو سٹی گروپ کے کمیشن ایجنٹ تھے کہ بھئی آپ یہ کیوں کہتے ہیں جو لیڈر ہے اس کے خلاف درخواست ہیں دیکھیں یہ لیڈر ہی اپنے چند ٹکوں کی خاطیر آپ کا سرمایہ ڈبوتے ہیں یہ لیڈر ہی چند ٹکوں کی خاطیر آپ کی جمع پونجی سے آپ کو محروم کراتے ہیں کیونکہ ان لیڈرز کو ان کمیشن مافیا کو اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے ہم ایک سر جیسا کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصر باز بھوکھا نہیں مرے گا اور جب کسی بھی کمپنی کا مالک ڈگڈگی بجاتا ہے تو کمیشن ایجنٹ بندروں کی طرح ناچنا شروع کر دیتے ہیں اب وہی ہوا جب سٹی گروپ انہوں نے کہا جی ہماری شو مارکیٹ ہے انہوں نے بڑے بڑے دعوی کیے لیکن اس وقت بھی تاہر نصیر نے دعویٰ کیا تھا اس ٹوٹلی منی روٹیشن ہے اور اب دیکھ لیں کہ سٹی گروپ نے سکیم کیا انویسٹرز کے کروڑوں پر ڈھوب چکے ہیں اور سٹی گروپ کا جو مالک ہے میں نے اس دن بھی آپ کو کہا کہ اس کی جو لاسٹ لوکیشن آ رہی تھی وہ لاہور میں آ رہی تھی اس کے بعد وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ادھا دن ایکٹیو ہوتا ہے وہ آن لائن ہوتا ہے کچھ اس کے خاص لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور انقریب کیونکہ اگر اس کا نام سٹاپ لسٹ پہ نہ ہوتا تو جو ندیم عباس ہے وہ بھی اس ملک سے فرار ہو جائے تھا ماضی میں جتنے میڑے میڑے نوصر باز فراڈ کر کے فرار ہوئے ہیں اب آپ کو پھر میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ سٹی گروپ کے وہ انویسٹرز جنہوں نے سرمایہ لگایا تھا اس آس امید کے ساتھ کہ ان کی رقم ڈبل ہوگی اس آس امید کے ساتھ کہ ان کے گھر کا کچن سٹی گروپ میں جو انویسمنٹ کی ہے اس سے چلے گا ان کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ آپ جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے خلاف تھانوں میں درخواست دیں آپ کا سرمایہ آپ کو واپس ملے گا کیونکہ جو ندیم عباس ہیں ان کے خلاف منی لانڈنگ کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور انقریب آپ سنیں گے کہ سٹی گروپ کے جو مالک ہیں ندیم عباس ان کے خلاف ایف ای اے منی لانڈنگ سرکل میں مقدمہ درج ہو چکے ہیں پھر الصفہ گروپ کے آپ دیکھنے کے ملک تو کی روان ہوگے لینڈ کے بھی مالک نہیں ہیں منی روٹیشن کریں اور آپ کو مہانہ آٹھ سے دس فیصد پروفٹ کا لالج دے کر نوٹ رہے ہیں الصفہ گروپ کی جہاں تک بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ ملک تو کی روان آل پاکستان پروجیکٹس کا کتنا بڑا لیڈر تھا وہاں پہ اس نے تقریباً پینتیس کروڑ پہ کا نقصان کی ہے لوگوں کا جو انویسٹرز ہیں اور اب اس نے ایک نئی کمپنی بنائی ہے اور نئی کمپنی بنا کر وہ لوگوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں تین ماہ قبل یہی تکیر آوان ایک فراڈ کے مقدمے میں تھانہ شالی مار میں گرفتار ہوا تھا اس کا ریمانڈ ہوا تھا پھر اس نے اس مدعی مقدمہ کے ساتھ پیچپ کیا تھا اس کی جو رقم بنتی تھی پینتیس سے چالیس لاکھ رپیہ اس کا ایفیڈیوٹ کیا گرانٹی کے طور پر چیک بھی دیا گیا اور اب ملک تو کیر آوان نے ایک نئی کمپنی بنا کر ڈاکٹر اسکر کے ساتھ مل کر وہ پاکستانی عوام سے لوٹ مار کر رہے ہیں پھر آپ دیکھ لیں فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں سادید حسین جو کہتے ہیں کہ وہ فارمنگ کا بزنس کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مختلف لوگوں کو دودھ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ابھی تک ان کی جو صورتحال ہے ان کے جو کمیشن ایجنڈ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا جی تاہر نصیر ہمیں فی اے کا نوٹس دکھا دے تو ہم انویسٹرز کو ان کی جمع پونجی واپس کروا دیں گے تو اب وہ حاشم صاحب کدھر غائب ہو گئے اب ان کے اور جو ٹاؤڈ تھے جو مجھ سے رابطے میں تھے جو کہتے تھے جی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اب اگلا نوٹس بھی ان کو دے دیا گیا ہے اور تین نوٹسز فی اے کی جانب سے جاری کیا جاتے ہیں اس کے بعد مقدمہ دار جاتا ہے کیونکہ فی اے پہلے انکوائری کرتا ہے انکوائری مکمل ہونے کے بعد مقدمے کا اندراج کرتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ فی اے انڈی کرپشن سرکل میں ساجد حسین کے خلاف بھی مقدمہ دار جو گا ابھی بھی جو انویسٹرز جنہوں نے ساجد حسین کے پاس انویسمنٹ کی ہے آپ کے پاس سنیری موقع ہے آپ اپنا سرمایہ اس سے واپس لے لیں ورنہ ہوگا یہی جس طرح ماضی سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے کے اوپر یہی کمیشن ایجنٹ یشی مار رہے ہوں گے اور آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے اب ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کل کے میں نے وی لاگ میں آپ کو بتایا کہ آئی نائن میں جو پنجاب بینک ہے وہاں سے چوراسی کروڑ بیا شکوت اللہ مروت نے تین ماہ پہلے نکلوایا اور اس کے بعد اس اکاؤنٹ کو مکمل طور پر بند کروا دیا پھر ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے شکوت اللہ مروت نے اسلام آدھائی کورٹ سے رجوع کیا تین اپریل کو اس کی ہیرنگ دی اور اس ہیرنگ میں وقار حیدر شاہ جو ایڈوکیٹ تھے وہ پیش ہوئے علی نواز کھرل یہ اپلیکنٹ یعنی درخواست گزار کی جانب سے پیش ہوئے پھر مظفر اے مرزا یہ چیف پروسیکیوٹر تھے اور حسنین رزا یہ سیکیورٹی کسین کمیشن پاکستان کے پروسیکیوٹر تھے یہ پیش ہوئے عدالت نے اپنے آرڈر میں یہ لکھا کہ جو اپلیکنٹ ہے یعنی کہ یہ جو درخواست اسلام آدھائی کورٹ میں دائر کی تھی یہ ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے شکوت اللہ مروت میں دائر کی تھی عدالت نے اپنے آرڈر میں یہ لکھا کہ ہم آخری موقع پہلا اور آخری موقع دے رہے ہیں کیونکہ یہ پبلیک ایٹ لارج کا کیس ہے لوگوں کا سرمایہ اس میں لگا ہوا ہے تو ہم آخری موقع دے رہے ہیں اگر تو نیکس ڈیٹ آف ہیرنگ کے اوپر انیس اپریل کو اگلی جو ڈیٹ ہے اس تک اگر آئی ایس ایم مارڈ کی جو بکلہ ہیں انہوں نے ایس ای سی پی کا جواب پڑھ کر وہاں پہ دلائل نہ دیئے تو ہم جو ریکارڈ موجود ہے جو آلریڈی سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان نے کیونکہ الیگل ڈیکلئر کیا تھا انہوں نے جو ریپلائی سبمٹ کیا ہے اس وجہ سے کہ اس ریپلائی کی بیس کی اوپر پھر نیب کی انکوائری ہو رہی ہے کیونکہ جب بھی کسی ملزم کے خلاف کوئی ادارہ یا تحقیقاتی جنسی انکوائری کرتی ہے تو اس کا نام سٹرپ لس میں ڈال دیا جاتا ہے اب شوکت اللہ مروت اور اس کی جو ہمشیرہ ہے کائنات مروت ان کے خلاف مقدمات تو درج ہو چکے ہیں شوکت اللہ مروت گرفتار ہے کائنات مروت بھی گرفتار ہے اب جس طرح کل کے وی لاگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ شوکت اللہ مروت نے ایک جو چلاکی کھیلی وہ یہ کھیلی کہ جو سائننگ اتھالٹی تھی وہ اپنی ہمشیرہ کو رکھا اب پیسے سارے دھبئی بھی جا چکے ہیں اب انیس اپریل کو اگر تو آئی ایس ایم آر کے وکلا ایس ای سی پی کا یعنی کہ سیکیورڈی کشینج کمیشن آف پاکستان کا جواب پڑ کر دلائل نہیں دیتے تو جو اویلیبل ریکارڈ ہے عدالت میں جو موجود ہے اس کی بنیاد کے اوپر عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی اور انیس اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اجاز عساق خان اس کیس کے اوپر فیصلہ دیں گے یا اگر آئی ایس ایم آر کے وکلا کی جانب سے کوئی دلائل دیے گے تو پھر اس کے بعد ایس ای سی پی دلائل دے گی اور پھر اس کا فیصلہ ریزارف ہو جائے گا اور وہ سنا دیا جائے گا اب یہاں میں مختلف گروپ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایس ای سی پی کو عدالت نے آخری موقع دیا ہے ایس ای سی پی کو عدالت نے آخری موقع نہیں دیا آخری موقع دیا گیا ہے آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے جو وکلا تھے ان کو کہ آپ اپنا ریپلائی سبمیٹ کروائیں اگر آپ ریپلائی سبمیٹ نہیں کرواتے تو جو رپورٹ موجود ہے جو ریکارڈ موجود ہے اس کی روشنی میں عدالت فیصلہ کرے گے اب یہاں پہ اور بھی لوگ بہت سے تھانوں کے چکر لگا رہے ہیں آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے خلاف مقدمہ درج کروائے ہیں نیو راولپنڈی کی جانب سے جو انکوائری کی جاری ہے اس میں مزید دس لوگوں کو تلبیہ کے سمن بھی جاری کیے گئے ہیں اب میں بارہا آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنا سرمایہ واپس جائیے تو وہ کمیشنڈ مافیا جو آئی ایس ایم آر کے دفتر میں بیٹھا تھا جو آپ کی انویسمنٹ لیتا تھا آپ ان کو اپنی درخواست میں نامزد کریں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ درخواست آپ نے لکھنی اس طریقے سے ہے کہ آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز میں سرمایہ لگایا فلاں ہمارا لیڈر ہے اس کے ذریعے ہم نے اتنی انویسمنٹ کیا نہ ہمیں رقم واپس مل رہی ہے نہ ہمیں پروفٹ مل رہا ہے تو مقدمہ درج کے جائے چار سو چھے کا مقدمہ اگر آپ درج کرواتے ہیں تو سٹرم پیپر کی بنیاد پر ہوگا اور اگر آپ چیک ڈیسانر کا مقدمہ درج کرواتے ہیں تو جو چیک انہوں نے آپ کو دیا ہے وہ ڈیسانر کروا کر آپ اس کے اوپر مقدمہ درج کروا سکتے ہیں یہ صورتحال ہے کہ ابھی دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میک بینچرز کے نام سے ایک اور جو کمپنی ہے جس کو فیاض اور صدار عبیت چلا رہے ہیں انہوں نے بھی فراڈ کرنا ہے پھر کامیاب کاروبار ان لوگوں نے بھی فراڈ کرنا ہے الصفہ گروپ نے بھی فراڈ کرنا ہے فوریوریل ٹریلرز آپ کے سامنے ہیں پھر سٹی گروپ آلریڈی سکیم کر چکے ہیں دیگر جتنے بھی کمپنیز اب آ رہی ہیں انہوں نے ٹوٹلی آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہے تین سے چھے ماہ آپ کی رقم سے آپ کو ہی پروفٹ دیں گے تاں کہ آپ مزید لوگ گھیر کے لے کے آئیں اور پھر ہوگا ایک سال بعد آپ چیخو پکار کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو چکے ہیں لہٰذا میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کسی بھی کمپنی میں کوئی بھی کمپنی ہے خواہ وہ آپ کو رنٹ کا لالہ دیتی ہے یا آپ کو پروفٹ کا لالہ دیتی ہے ان لوگوں کو کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا انہوں نے صرف فراڈ کرنا ہوتا ہے تو اس میں اپنا سرمایہ لگا کر اپنی جمع پونجی سے محروم مت ہوئے اگلے پروگرام تک لیے برمزبان طاہر نسل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ